بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ بہت ہی سخی اور انصاف کو قائم کرنے والا تھا جس کی وجہ سے پورا ملک خوشحال تھا اور ریایہ بھی بادشاہ سے بہت ہی خوش تھی اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مخدوم تھا وہ نہائیت ہی بگرا ہوا اور عیاش تھا وہ شہزادہ باپ کی دولت پر عیش کر رہا تھا اور شکار کا شوقین تھا بادشاہ کے محل کے قریب ایک ہڑا بڑا جنگل تھا جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں پندرہ سے بیس لکڑی کے بنے ہوئے مکان تھے ان مکانوں میں ایک مکان ایسا بھی تھا جو باقی مکانوں سے بالکل الگ تھا اس مکان میں دو بہن بائی رہتے تھے وہ دونوں بہن بائی نہائیت ہی نیک تھے لڑکے کا نام اقبال تھا وہ بولا بالا تھا اور اللہ والا تھا وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا وہ دن کو جنگل میں لکڑیاں کار کر شہر میں بیچ آتا اور اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا تھا اقبال پر اللہ کا ایک خاص فضل اور بھی تھا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کی تقدیریں بتا دیتا تھا اس کی بہن کا نام روزینہ تھا وہ بہت ہی نیک تھی اور حسین و جمیل تھی ان دونوں کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے ایک دن اقبال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور جنگل سے لکڑیاں کارٹ کر نہیں لا سکتا تھا اس کی بہن زورینہ لکڑیاں کارٹنے چلی گئی اتفاق سے شہزادہ بھی اسی روز شکار پر نکلا تھا شہزادہ کی نظر جب روزینہ پر پڑی تو وہ روزینہ پر فدا ہو گیا خوبصورت اور شرمیلی لڑکی دیکھی تو اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا شہزادہ لڑکی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کر اتنی محنت کر رہی ہو تمہیں تو شاہی محل میں ہونا چاہیے تھا پھر شہزادہ نے اپنے گلے سے ہار اتارا اور روزینہ کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیمتی ہار لے لو اور آج کا دن میرے ساتھ گزارو یہ ہار اتنا قیمتی ہے کہ تم اپنے لئے ایک اچھا گھر بنا سکتی ہو اور ساری زندگی تمہیں محنت نہیں کرنے پڑے گی روزینہ نے وہ ہار لینے سے انکار کر دیا اور کچھ کہے بھی نہ وہاں سے چلی گئی روزینہ کا یہ رویہ دیکھ کر شہزادہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنی توہین محسوس کی شہزادہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا اس لڑکی کو اٹھا کر میرے جنگل والے گھر میں لے آو اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں روزینہ کو شہزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اس شہزادہ نے روزینہ کو اپنے پاس تین دن رکھا اور اس کے ساتھ زنا کرتا رہا اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا چوتھے دن وہ اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ میں واپس اپنے محل میں جا رہا ہوں اور اس لڑکی کو مار کر جنگلی جانوروں کے آگے چھوڑ دینا ادھر روزینہ کا بھائی اقبال اپنی بہن کو بادلوں کی طرح جنگل میں تلاش کر رہا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بہن کو جنگلی جانور تو نہیں کھا گئے تلاش کرتے کرتے آخر اس کو ایک گھر نظر آیا جس کے باہر گوڑے موجود تھے وہ دوڑ کر اس گھر کی طرف گیا تو اس نے اپنی بہن کی آواز سنی کہ مجھے مت مارو اقبال نے اپنی بہن کی آواز سنی تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اندر چلا گیا اس نے دیکھا کہ دو سپاہی تلوار لے کر اس کی بہن کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں روزینہ کو مارنے ہی والے تھے کہ اقبال نے سپاہی کو پتھر مارا جو اس کے سر میں لگا پتھر لگنے سے سپاہی نیچے گر گیا دوسرا سپاہی اقبال کی طرف بڑھا کیچھے سے روزینہ نے اس پر تلوار سے حملہ کر دیا تو وہ سپاہی بھی نیچے گر گیا اقبال اپنی بہن روزینہ کو زندہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت ہی پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ بہن تم کہاں تھی اور یہ تمہاری حالت کس نے کی تو روزینہ نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شہزادے نے اس کو اغواہ کیا اور پھر اس کے ساتھ تین دن زنا کرتا رہا جب اقبال نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اقبال لیک تھا اور اللہ والا تھا اس نے شہزادے کو ایک بدعا دی اس کے بعد وہ اپنی بہن کو لے کر گھر آیا ابھی ایک زہم بڑا ہی تھا کہ دوسری پریشانی آ گئی کہ روزینہ حاملہ ہو چکی تھی انہوں نے وہ گھر اور وہ بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور جنگل سے دور کسی دوسری بستی میں چلے گئے اور وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا تو زینہ نے ایک بچے کو جنم دیا اقبال اور روزینہ نے اس بچے کی پرورش کرنے شروع کر دی اور پھر ادھر بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا شہزادہ مخدوم بادشاہ مخدوم بن چکا تھا بادشاہ مخدوم اپنے باپ کی طرح بلکل نہ تھا وہ شراب پیتا اور ہر قسم کی بڑی عدات اس میں موجود تھی اس نے اپنی زندگی عیاشی میں گزاری تھی وہ اپنی رائعہ کا خیال بلکل بھی نہیں رکھتا تھا وہ اپنے عیاشی میں مست رہتا تھا اس نے سلطنت کی ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اس عورت میں سے سب سے پہلے اس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر دوسری اور تیسری اولاد بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو بادشاہ مخدوم پریشان ہو گیا کیونکہ اس کو اب بیٹا چاہیے تھا اس کے بعد تیسری اور چوتھی بار بھی بیٹی پیدا ہوئی بادشاہ مخدوم پریشان ہوا اور اس نے دوسری شادی کر لی دوسری شادی سے بھی اس کو تین بیٹیاں پیدا ہوئی بادشاہ نے تیسری شادی کر لی اور تیسری شادی سے بھی اس کو پانچ چھ بیٹیاں پیدا ہوئی بادشاہ مخدوم اب پریشان رہنے لگا اس نے شاہی طبیبوں اور حکیموں سے مشورہ کیا کہ مجھے اب بیٹا چاہیے کسی بھی طرح بیٹا چاہیے علاج کرو شاہی حکیموں اور طبیبوں نے ہر طرح کا نسخہ ازمایا لیکن بادشاہ کے گھر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی لیکن کوئی دوا لیکن کوئی دوا کوئی جڑی بوٹی کام نہیں کر رہی تھی یوں کرتے کرتے بادشاہ نے یارہ عورتوں سے شادی کر لی اور ہر بیوی سے اس کو پانچ چھ بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس طرح بادشاہ کے یارہ بیویوں سے پچاس بیٹیاں پیدا ہو گئی سلطنت کے حال دن با دن خراب ہو رہے تھے اور دوسرے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو رہے تھے گریب بھوکے مر رہے تھے رایا اب بھوکی مر رہی تھی سلطنت کی فوج بھی اب بادشاہ کی طرح سست ہو چکی تھی لیکن بادشاہ مقدوم کو اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی اس کو تو بس یہی پریشانی تھی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا مقدوم کو بادشاہ بنے پچیس سال گزر گئے وہ فکڑوں گم اور مسلسل شراب نوشی میں بڑا ہو چکا تھا ادھر روزینہ کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کا بادشاہ مقدوم سے بدلہ لینا چاہتی تھی روزینہ کا بیٹا بڑا ہو کر ماں کا فرما بردار بیٹا بنا روزینہ کے بیٹے کی زندگی جنگلوں میں ہی گزری اور وہ جنگلوں میں رہ رہ کر بہادر نوجوان بن چکا تھا روزینہ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اس کی اچھی پرورش کی جب وہ بڑا ہو گیا تو روزینہ نے اس کو فوج میں بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا روزینہ کے بیٹے کا نام سلطان تھا سلطان شہر گیا اور اس نے فوج کے سربڑا کو اپنے آنے کی وجہ بتائی سربڑا نے اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا جس میں وہ کھڑا اترا اس نے سب کو ایک ہی بار میں ہڑا دیا فوج کے سربڑا نے اس کو فوج میں بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی جنگی تربیت کرنا شروع کر دی سلطان نے بہت ہی کم وقت میں بہت کچھ سیکھ لیا اور فوج کے جو اہم سپاہی تھے اس میں شامل ہو گیا فوج میں سلطان جیسا بہادر لیڈر اور مہارت تلوار باز اور کوئی نہیں تھا سلطان اتنا بہادر سپاہی تھا کہ دس دس لوگوں پر اکیلا ہی باری پر جاتا سلطان نے بہت جلدی یہ جان لیا کہ فوج دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے ایک دھڑا بادشاہ اور سلطنت کے مخالف تھا اور دوسرا حامی تھا سلطان نے اپنی ماں کے حکم پر مخالف فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا بادشاہ مخدوم کو جب سلطان کی بہادری کا پتہ چلا تو بادشاہ نے سلطان کو اپنے محل میں بھلایا اور اس کی بہادری کو سراتے ہوئے اس کو فوج کا سربڑا بنا دیا سلطان نے بادشاہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ مخدوم پریشان رہتا ہے اس نے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں ہیارہ عورتوں سے شادی کر چکا ہوں اور میری پچاس بیٹیاں ہیں اور ابھی تک ایک بیٹا بھی نہیں سلطان نے کہا کہ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں کہ جو ہاتھ کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتا دیتا ہے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو اس بزرگ کے پاس بھیجا تو بزرگ نے کہا کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود میرے پاس آ جائے جس پہ سپاہیوں نے بزرگ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو بزرگ نے تالی بجائی اور سپاہی دور جا گئے اور ڈڑ گئے بادشاہ کے محل میں واپس آ گئے اور بادشاہ کو پورا معاملہ بتایا بادشاہ نے سوچا جو بزرگ اپنی تالی سے سپاہیوں کو گرا سکتا ہے وہ ضرور کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے بادشاہ کو ایک امید نظر آنے لگی اور وہ فوراں بزرگ اقبال کی خدمت میں حاضر ہو گیا بزرگ اقبال نے جب بادشاہ کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کی وجہ سے میری بہن کا وہ حال ہوا تھا بزرگ نے اس کو دھدکارنے کی بجائے اس کا استقبال کیا اور اس کا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتایا کہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا جانشین ہی تمہاری گدی پر بیٹھے گا یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اے بزرگ میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اب تک میں نے گیارہ شادیاں کی ہیں اور ان گیارہ عورتوں سے مجھے ایک بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا اور میری پچاس بیٹیاں ہیں تو بزرگ اقبال نے کہا کہ میں تمہاری گیارہ بیویوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اپنی گیارہ بیویوں کو بلایا بزرگ اقبال نے ان گیارہ عورتوں کے ہاتھ دیکھے تو کہا کہ آنے والے وقت میں ان گیارہ عورتوں سے تمہارا بیٹا ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو بزرگ اقبال سمجھ گیا کہ میں نے جو پچیس سال پہلے اس کو بدعا دی تھی وہ اس کو لگ چکی ہے اور میرا بھانجا سلطان ہی اس کی گدی پر بیٹھے گا اقبال نے کہا ایک عورت ہے جس سے اگر تم شادی کر لو تو تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے تو جتنا حق مہر بولے گی تمہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا یہ سن کر بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ جلدی سے مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ تاں کہ میں اس کی شرط پوری کروں اور اس سے شادی کر لو بزرگ نے کہا کہ اندر کمرے میں چلے جاؤ بادشاہ مقدوم اندر کمرے میں گیا روزینہ کا مو دوسری طرف تھا بادشاہ روزینہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی شرط بتاؤ تاں کہ میں تمہاری شرط پوری کروں اور تم سے شادی کر لوں روزینہ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ اپنی پوری سلطنت مجھے دے دو تب ہی میں تم سے شادی کروں گی مگر بادشاہ نے کہا میری عادی سلطنت لے لو اور مجھ سے شادی کر لو لیکن روزینہ پوری سلطنت لیے بغیر نہ مانی اور کہنے لگی کہ پوری سلطنت دینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے بادشاہ نے بہت منتیں کی کہ میری عادی سلطنت لے لو مگر روزینہ نہ مانی کیونکہ روزینہ کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی بادشاہ مایوس ہو کر محل واپس آ گیا ادھر سلطان بغاوت کرنے پر اتر آیا ماں کا حکم سنتے ہی اس نے مختصر سی جنگ کی اور اس نے سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیا سلطان کی تلوار بادشاہ کی گردن تک پہنچ گئے اتنے میں ہی وہاں روزینہ آ گئی روزینہ نے کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس نے حق مہر میں تم سے تمہاری پوری سلطنت مانگی تھی اور جو تمہارے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے بدلے کی آگ میں اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ آج تجھ سے تیرا تخت چین کر خود اس پر بیٹھ کر بادشاہ بنے گا پھر روزینہ نے کہا کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا تو بادشاہ مفدوم نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں پہچانا روزینہ بولی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کو جنگل میں تم نے تین دن بے آبرو کیا اور اس کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی مگر میرا ایک بیٹا پیدا ہوا جو تیرا ہی خون ہے اور اس وقت وہ تیرے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے یہ سن کر بادشاہ روزینہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے پوری سلطنت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں تو مجھ سے شادی کر لو لیکن روزینہ نہ مانی بولی کہ وقت گزر گیا وہ وقت تمہاری بلائی اور خیر کا تھا اس کے بعد روزینہ نے سلطان کو اشارہ کیا سلطان نے بادشاہ کی گردن کارٹ ڈالی روزینہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ کی گدی پر بٹھا کر اس کو بادشاہ بنا دیا اس کے کچھ ہی دنوں بعد ریایا پھر سے خوشحال ہو گئی اور مختلف بادشاہوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہونے لگے غریبوں کو کھانا مل رہا تھا اور مظلوموں کو انصاف مل رہا تھا کیونکہ سلطان ایک اچھا بادشاہ تھا اور اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا ناظرین ویڈیو تھوڑی لمبی تھی لیکن اگر آپ کو اچھی لگی سمجھ میں آئی تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اس طرح ہم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں